کلک کیجئے سبسکرائب بٹن پہ اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے انفارمیٹیو ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لئے السلام علیکم ورحمت اللہ ہیلی ایم ٹی ایم بوکس یوٹیوب چینل کی طرف سے آپ کی حکمت میں حاضر ہوں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ اس ویڈیو میں کچھ انفارمیشن آپ تک شیئر کرنی ہے جو بہت ضروری ہے آپ کا لئے جانا دوستو عام میں سے اکثر لوگ جو ہیں وہ جب سیم لینے جاتے ہیں ان افیشلی شاپ پہ یعنی کہ کسی برانچ سے نہیں باہر کسی لوکل شاپ سے جاتے ہیں تو آپ کے جو فنگر پرنٹ لیے جاتے ہیں ان فنگر پرنٹ کا بعد میں بہت زیادہ جو ہے وہ غلط استعمال ہوتا ہے اس فنگر پرنٹ کی وجہ سے جن کے اقامے صحیح نہیں ہوتے ان کو بھی سیمز جو ہیں وہ نکال کے دی جاتی ہیں تو اس لئے آپ سب کے لئے بہت ضروری ہے کہ آپ کو جب بھی آپ سیم لیں اس سے کچھ دن بعد کچھ ایک مہینہ بعد یا دو مہینہ بعد آپ کو چیک کرنا چاہیے کہ آپ کے نام پہ آپ کے اقامہ پہ کتنی سیمز جو ہیں وہ ریجسٹر ہیں یہ آپ کے لئے جانا بہت ضروری ہے اور مجھے سب سے زیادہ جو میسیجز وغیرہ آتے ہیں دوستوں کے وہ یہی آتی ہیں کہ پلیس چیک کر دیں میرے اقامہ پہ کتنی سیمز ہیں یا پھر پلیس میرے کتنی سیمز ہیں یا پھر پلیس میرے اقامہ پہ یہ سیمین کو ریموو کر دیں آفیس میں جا رہے ہیں وہ نہیں ہو رہی ہیں آفیس میں رش ہے تو اس لئے میں نے سوچا کہ میں آپ کے ساتھ یہ انفرمیشن شیئر کروں کہ کس طریقے کے مطابق جو ہے آپ کون سی ایپ ہے جو افیشلی ایپ ہے جسے آپ چیک کر سکتے ہیں کہ آپ کے اقامہ پہ کتنی سیمز ریجسٹر ہیں اور بہت آسانی کے ساتھ ان سیمز کو آپ ایکسٹر سیمز کو آپ اپنے اقامہ سے ریموو کر سکتے ہیں تو اس کے بارے میں میں نے سرچ کیا تو میں نے دیکھا کہ بہت سے لوگوں نے اس پر ویڈیوز بنائی ہیں لیکن میں نے جب جو جو وہ ویڈیوز میں بتاتے تھے جب میں نے اس ایپ کو یا پھر اس طریقے کو یوز کیا تو اس طریقے کے مطابق ہم کسی ایک سپیشل یعنی کہ اگر فارغ دم پر کسی نے طریقہ بتایا ہے صرف زین کا تو وہ زین کا ہی اس سے ہم ریموو کر سکتے ہیں کسی اور نیٹورک کا اگر آپ کے پاس سیم ہے آپ کے اقامہ پہ سیم ہے تو اس کو ریموو نہیں کر سکتے تو میں نے پھر سرچ کیا اور میں نے ایک ایپ جو ہے وہ دیکھی اس ایپ سے یہ افیشلی ایپ ہے گورن میڈ کی طرف سے یہ لانچ کی گئی ہے تو اس ایپ کے ذریعے آپ مکمل انفرمیشن لے سکتے ہیں کہ آپ کے اقامہ پہ کوئی بھی کسی نیٹورک کی کتنی سیمز ریجسٹر ہیں اور اس ایک ایپ کے ذریعے آپ کوئی بھی نیٹورک ہو اس سے آپ اپنی سیم کو ریموو کر سکتے ہیں اپنے اکامہ سے ریموو کر سکتے ہیں تو اس ویڈیو میں میں آپ کو مکمل تفصیلات بتاؤں گا وہ کون سی ایپ ہے اس میں ریجسٹر کیسے ہونا ہے اس کو کس طریقے سے آپ اس ایپ کے ذریعے آپ جو ہے اپنے اکامہ سے اپنے ایکسٹر سیمز کو ریموو کر سکتے ہیں تو اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاتا ہوں تو ویڈیو کی طرف جانے سے پہلے میری آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ جنہوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کی آپ پلیس چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آئندہ آنے والی کوئی بھی نئے انفرمیٹی ویڈیو ہے اس کی نوٹیفکیشن آپ تک پہنچ سکے اور آپ اس سے فائدہ اٹھا سکیں اور اس کے علاوہ سعودی عربیہ کی جو لیٹسٹ نیوز ہوتی ہیں جو بہت ضروری ہوتی ہیں گہر ملکیوں کے لیے جاننا تو وہ بھی ہم اس چینل پر شیئر کرتے رہتے ہیں تو پلیس چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں اور ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا تاکہ دوسری لوگوں کو بھی اس سے فائدہ ہو سکے تو چلیں دوستو ابھی ویڈیو کی طرف چلتے ہیں اور آپ کو بتاتا ہوں کہ وہ کون سی ایپ ہے اور کس طریقے کے مطابق جو ہے وہ آپ اس کو استعمال کریں گے اور کیسے اس کو استعمال کرتے ہو آپ سیمز کو اپنے نام سے ریموو کریں گے تو آپ اس ایپ کو پلیسٹو سے بھی ڈونڈ کے ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں یا آپ پھر ڈائریکٹ فیڈیو کٹین میں جائیں اور وہاں سے لنک لے کے تو وہاں سے بھی آپ اس ایپ کو ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں تو چلیں ابھی سٹارٹ کرتے ہیں آپ اپنے پلیسٹو کو اوپن کر لیں یا آپ پھر ڈسکرپشن سے لنک لے لیں جیسے آپ کو بہتر لگتے ہیں تو اگر آپ پلیسٹو اوپن کرتے ہیں تو پھر آپ سرچ میں لکھیں سی آئی ٹی سی تو سی آئی ٹی سی آپ لکھیں گے تو آپ کے سامنے یہ والی ایپ شو ہوگی سی آئی ٹی سی ڈاٹ جی آوی ڈاٹ سعودی عربیہ سعودی عربیہ کی افیشل جو ایپ ہے یہ تو آپ اس کو ڈانلوڈ کر کے اس کو اوپن کر لیں تو اس کو اوپن کرنے کے بعد اس میں دو اپشن ہے اس میں ریجسٹر ہونے کے ایک اپشر کا ایک دوسرا تو پہلے ہم اپشر سے کر لیتے ہیں پھر آپ کو دوسرا طریقہ بتا دیتا ہوں اپشر کے لیے آپ یہاں پہ کلک کریں گے اس کے بعد یہ نفاس کا پیج جو ہے یہ اوپن ہو جائے گا تو یہاں پہ آپ اپنا اپشر کا یوزر نیم یعنی کہ اکامہ نمبر اور اس کا جو پاسورڈ ہے وہ لکھیں گے اپشر کا اس کے بعد جس کا اپشر کا اکاؤنٹ نہیں ہے اس کے لیے میں دوسرا طریقہ جو ہے وہ بتا دیتا ہوں کہ وہ کس طریقے سے اس میں ریجسٹر ہوگا تو جس کے پاس اپشر ہے وہ یہاں پہ اپشر کا اپنا یوزر نیم لکھے گا اس کے بعد پاسورڈ لکھیں گے پاسورڈ لکھنے کے بعد یہ سیم کورڈ جو نیچے شہو ہو رہا ہے یہ والا 034506 یہ سیم کورڈ لکھے تو آپ اس میں لاغن ہو جائیں گے ون ٹائم پاسورڈ آئے گا آپ کے موبائل پہ تو ون ٹائم پاسورڈ آپ یہاں پہ لکھیں گے فور ڈیجٹ جو پن کورڈ آتا ہے ون ٹائم اپشر کا لاغن کرنے کے ٹائم تو وہ والا کورڈ آپ یہاں پہ لکھیں تھوڑا سا ٹائم جو ہے وہ لگ جاتا ہے اس میں کورڈ آنے میں تو جب یہ کورڈ آئے گا ون ٹائم وہ آپ یہاں پہ لکھیں لکھنے کے بعد آپ پریس کریں گے کانٹینیو تو جیسے ہی آپ کانٹینیو پریس کریں گے تو یہ جب اس کو سکسیسفل کر دے گا تو آپ کے سامنے جتنے بھی آپ کے نمبر ہوں گے وہ آ جائیں گے ادھر تو ادھر آپ نے کوئی بھی جو آپ کے پاس سسٹم موبائل نمبر یوز کرے ہیں وہ سلیکٹ کریں گے آپ تو جب آپ وہ سلیکٹ کریں گے تو اس میں آپ لاغن ہو گئے یعنی کہ ریجسٹر ہو گئے آپ تو اب اس کے بعد آپ کو دوسرا طریقہ بتاتا ہوں اپشر کے بغیر کرنے کا اپشر کے بغیر آپ کس طریقے سے اس میں ریجسٹر ہوں گے ابھی وہ آپ کو بتاتا ہوں تو آپ دوبارہ اسی فرنٹ پیج پہ آ جائیں یعنی کہ آپ اپنی ایپ کو اوپن کریں تو یہاں پہ دیکھیں لکھا ہوئے نیو اکاؤنٹ تو آپ نیو اکاؤنٹ پہ کلک کریں گے اس کے بعد یہاں پہ سلیکٹ ایڈنٹوٹی ٹائپ یہاں سے آپ اپنا اکامہ اکامہ سلیکٹ کریں اکامہ سلیکٹ کرنے کے بعد یہاں لکھا ہوئے آئی ڈی نمبر تو یہاں آپ اپنا اکامہ نمبر لکھ لیں گے اور نیچے لکھا ہوئے پلیز انٹر ڈیٹ یعنی کہ اکامہ کی جو اکسپائری ڈیٹ ہے وہ آپ یہاں سے سیلیکٹ کر کے تو یہ یہاں پہ کلک کریں گے آپ کے موبائل پہ ون ٹائم پاسفرڈ آئے گا وہ آپ لگائیں گے تو آپ اسی پیج پہ اوپن ہو جائیں گے میں آر ایڈی کیا ہوا تھا تو اس لیے نہیں ہوا اس کے بعد یہاں پہ یہ سیم کا جو نشان بنا ہوا اس پہ کلک کریں گے تو آپ کے سامنے جتنی بھی سیمز ہیں آپ کے نام پہ وہ شو ہو جائیں گے یہاں پہ کلک کرنے سے تو یہاں پہ کلک کر کے آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کے نام پہ کتنی سیمز ہیں اور اس کے بعد اس میں اور اپشنز ہیں وہ بھی آپ کو بتاتا ہوں اور یہ بھی بتاتا ہوں کہ آپ کس طریقے سے ان کو ریموو کریں گے اس کے بعد یہ اپرووڈ آفرز ہیں اس میں تھوڑی آفرز آ جائیں گے جتنے بھی آپ کے سیمز ہیں ان پہ جو آفرز اپرووڈ ہیں جو آپ لگا سکتے ہیں یا پھر جو آپ نے لگائی وہ ساری یہاں پہ آ جائیں گے تو اس کے بعد بتاتا ہوں کہ آپ کس طریقے سے نمبر کو ریموو کریں گے آپ کمپلینٹس پہ کلک کریں گے کسی نمبر کو اپنے اکامہ سے ریموو کرنے کے لیے اس کے بعد یہ پیج اوپن ہوگا اس میں آپ اوپن سروس پہ کلک کر لیں اور یہ پلس کا نشان جو بنا ہوئے آپ پلس کے نشان پہ کلک کریں گے اس کے بعد یہاں پہ ٹائپ آف کمپلینٹ میں سے آپ کینسلنگ کینسلنگ نمبر اور سروس پہ کلک کریں گے اس کے بعد پلیس select number آئے گا. یہاں سے آپ number select کریں. جس کو آپ cancel کرنا چاہتے ہیں. آپ نے اکامہ سے. اس کے بعد یہاں آئے گا Sub type. یہاں سے آپ select کریں گے. آپ کی سم کون سی ہے؟ وائس ہے یا interact ہے یعنی اللہ کہ کارلنگ والی ہے یا internet والی ہے. اس کے بعد آپ complain type cancel اور suspend number آپ کریں گے. اس کے بعد آپ یہاں Next پر click کریں گے. جب آپ Next پر click کریں گے تو یہاں پہ option ہے اکامہ کا. یہاں پہ آپ document type میں click کر کے یہاں سے آپ سیلیکٹ کریں گے نمبر آف ایڈنٹیٹی کارڈ یعنی کہ اکامہ کی کاپی آپ یہاں سے سیلیکٹ کریں گے کہ وہ میں اٹیچ کروں گا اس کے بعد آپ پلس کے نشان پر کلک کر کے تو یہاں سے آپ سیلیکٹ کر لیں گے اپنا اکامہ کی پکچر کیونکہ پکچر بھی ساتھ اٹیچ کرنی ہے یہ اٹیچ کر کے یہاں پر آپ کلک کر دیں گے جب آپ یہاں پر کلک کریں گے تو یہ دیکھیں میری کمپلین چلی گئے یا ویڈن ٹونٹی فور آورز انشاءاللہ یہ میرے نمبر سے ابھی ریموو ہو جائے گا تو اس طریقے سے اگر آپ کریں گے تو آپ کا بھی ریموو ہو جائے گا تو دوبارہ اس کو چیک کرنے کے لیے کمپلینٹس پر دوبارہ کلک کریں گے سٹیٹس چیک کرنے کے لیے اوپن سروس پر تو یہاں پر یہ دیکھیں شو ہو جائے گا ابھی یہ دیکھیں دو میں نے کمپلینٹ کی ہوئی ہیں یہ دو نمبر ریموو کرنے کے یہاں پر شو ہو رہی ہیں کر سکتے ہیں کہ یہ ابھی تک میرے نمبر سے بند نہیں کر رہے اس کے لیے آپ یہاں پہ کلک کریں گے اسکلیٹ کمپلینٹ پہ یہاں پہ آپ سلیکٹ پروائیڈر یعنی کہ کون سی سیم ہے کون سا اس کا سروس ہے وہ کلک کر کے تو یہاں پہ کمپلینٹ نمبر جو کہ وہ لاسٹ والے پیج پہ آپ کو شو ہوگا وہ لکھ کے تو اس کے بعد سروس نمبر یعنی کہ ممبائل نمبر لکھ کے یہاں پہ کلک کریں گے تو آپ کی کمپلینٹ جو ہے وہ پھر گورن میڈ کے ہینڈ آور ہو جائے گی پھر وہ اس کو سالو کریں گے اور اس کا سٹیٹس آپ یہاں سے دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں یہاں پہ جو ابھی میرے پاس کوئی بھی میں نے اسکلیٹ نہیں کی ہوئی ورنہ یہاں پہ وہ شو ہوگی جو میں یعنی کہ جو جو بھی اگر سروس پروائیڈر آپ کو کوئی کیس کو سالو نہیں کر رہا تو آپ اس کو اسکلیٹ کمپلینٹ پہ کر کے تو گورن میڈ کے ہینڈ آور کر سکتے ہیں وہ یہاں پہ آپ کو شو ہوگی تو اس طریقے سے آپ اپنے نام سے ریموو کر سکتے ہیں اپنے اکامہ سے ریموو کر سکتے ہیں تو امید کرتا ہوں دوستو کہ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی آپ کو ویڈیو میں سمجھ آگی ہوگی کہ آپ کس طریقہ سے اپنے اکامہ سے اپنے نام سے جو ایکسٹر سیمز ہیں وہ ریموو کر سکتے ہیں اگر آپ کو کہیں پہ کوئی پرابلم ہو رہی ہے آپ سے یہ اوپن نہیں ہو رہی آپ سے یہ ریجسٹر نہیں ہو رہی یا پھر آپ کو سمجھ نہیں آ رہی کسی سٹیپ کی تو آپ کومیٹس میں مجھے کومیٹس کر رہے میں within one hour انشاءاللہ آپ کو اس کا رسپانس دے دوں گا within one hour maximum within one hour جو ہے میں آپ کو انشاءاللہ رسپانس دے دوں گا کیا پرابلم ہے کیسے کیوں نہیں یہ ہو رہی تو انشاءاللہ اگر وہ میں کٹ سکتا ہوا تو میں آپ کی ضرورت میں ہیلپ کروں گا تو دوستو اگر آپ کا ویڈیو اچھی لگیا تو پلیز ویڈیو کو لائک کیجئے گا اس کو اپنے دوستوں کے آگے شیئر کیجئے گا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا مجھے دعاوں میں یاد رکھئے گا دوستو اوکے اللہ حافظ